بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولادتر اسلام علیکم ناظرین میرا نام فرق شراز ہے ٹرانسپیرنٹ پروپٹیز کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی ہماری یہ جو مختصر ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بلو ورڈ سٹی اب کون سا اگلا بلوک ہے جس کی پوزیشن دینے کے بارے میں سوچ رہا ہے ویڈیو بڑی جبار دستہ جی اس میں بہت اہم پیغام ہے اور یہ پیغام کس کا ہے یہ کسی عام بندے کا نہیں یہ چیئر مین بلو ورڈ سٹی ساتھ نظیر صاحب کا پیغام ہے اس پیغام کو ہم انشاءاللہ سنائیں گے اس ویڈیو کا حصہ بنائیں گے ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا چینل پر نئے ہیں اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے چینل سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور آل کا نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی انفرومیٹیوز ملتی رہیں بلو ورڈ سٹی کی منجمنٹ اب اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سیریسلی سوچ رہی ہے کہ اب کون سا ایسا بلوک ہے جس کا قبضہ دیا جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو کہ ساتھ نظیر صاحب نے پکچرائز کی تھی آن سائٹ جا کے وزٹ کیا تھا اور دیکھا تھا آن گرانڈ سیچویشن کیا ہے ریڈینیس جو ہے اس کو چیک کیا تھا اور جو بلوک ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہو گئی ہیں کیا کیا چیزیں باقی ہیں ان سب چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ساتھ نظیر صاحب نے یہ والی ویڈیو روڈیس کی تھی آئیے سب سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں ویڈیو میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکٹر وان کے بعد سیکٹر ٹو کے پوزیشن کے لیے جائزہ لے رہے ہیں الحمدللہ سائٹ پہ ہیں اور یہ سیکٹر ٹو کی بھی روڈز اور یہاں ڈیویلپنٹ ورکس اپنے تکمیل کے آخری مرائل میں ہیں تو وہ پچھلے جنہوں جب ہم نے سیکٹر وان کے پوزیشن دینے کی گفتگو شروع کی تو سیکٹر ٹو کے لوگ بھی پوچھ رہے تھے والحمدللہ سیکٹر ٹو کے لوگوں کے لیے بھی کچھ خبری ہے کہ یہ ہم سیکٹر ٹو کی روڈز پہ ہی پھر رہے ہیں والحمدللہ یہ بھی تکمیل کے آخری مرائل میں ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ سے سیکٹر ٹو کے پوزیشن کے حوالے سے بھی آپ کو لیٹرز لکھنا شروع کر دیں گے کہ آئیں اور اپنی آپ ایلوکیشن لیٹرز لیں اور اپنے پوزیشن کے لیے اپلائے کریں فردر مور یہ سامنے جی سیکٹر وان ہے اور یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ سیکٹر ٹو ہے یہ الحمدلہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم سیکٹر ٹو سے وان میں جا رہے ہیں اسی طرح پھر سپائی سترائی اور منٹیننس یہاں سیکٹر وان کی بہتر ہے یہ پہلے ڈویلپ ہو گیا اور سیکٹر ٹو آخری مرائل میں اسی طرح پیچھے سیکٹر ٹری سیکٹر فور بھی انشاءاللہ جلدی فالو اپ میں آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ ناظرین ایم شور کہ آپ کو یہ والی ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی کیونکہ اب بلیو ورڈ سٹی جو ہے وہ ڈیلیوری کی طرف جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی بلو ورڈ سٹی کے اندر ابھی تک جو ہے وہ قبضہ نہیں دیا جا رہا تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ ٹائم ہر چیز جو ہے نا وہ ٹائم مانگتی ہے اگر آپ پانچ مرلے کا ایک مکان بنانے لگ جائیں نا تو آپ کو ایک سال کہیں نہیں گیا ایک سال کم از کم آپ کو پانچ مرلے کا مکان بنانے میں لگ جاتا ہے تو یہ تو بہت بڑی سوسائٹی ہے ہزاروں کنال کے اوپر اس کی ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے اور ڈیولیمنٹ بھی بہت کمال کی ہو رہی ہے بہت پائے کی ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب ڈیولیمنٹ صرف برائے نام ہو رہی ہے کوالٹی کی ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے تو جب اس طرح کی چیزیں آپ نے دینی ہے کوالٹی کو جو آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا اور ڈیلیوری بھی آپ نے ٹائم پہ دینی ہے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب بھی آپ بلو ورڈ سٹی کی سائٹ پہ جائیں دن ہو یا رات ہو آپ کو مشینری کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو جب اس طرح کی سیچویشن ہو تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ ڈیولیوری جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آپ کے پلوٹ کا قبضہ دے دیا جائے گا لیکن کن حضرات کو یہ والا قبضہ ملے گا صرف اور صرف ان حضرات کو جو حضرات اپنی پیمنٹ پوری کریں گے پیمنٹ پوری کریں گے اس کے بعد اپنی فائل کو بیلٹ میں لے کے آئیں گے اس کو پلوٹ کا نمبر لگوائیں گے اس کے بعد اس کا قبضہ جو ہے آپ کو دیا جائے گا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں بہت ساری میری ویڈیوز کے اندر یہ چیز موجود ہے لیکن آپ کی آسانی کے لیے نئے ویوورز کے لیے میں بتا دیتا ہوں اگر بلو ورڈ سٹی کے اندر آپ نے کوئی بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اگر آپ نے عوامی بلوک کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جس میں تین مرلہ ساڑھے تین مرلہ اور ساڑھے چار مرلہ کی کٹنگ تھی اگر اس میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے آپ بیلٹ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کا 50% کرائٹیریہ ہے کہ آپ اپنی کوسٹ آف لینڈ کا 50% پورا کریں تو آپ کو بیلٹ میں لے کے آیا جائے گا آپ کو پلوٹ کا نمبرہ سائن کر دیا جائے گا تین مرلہ ساڑھے تین مرلہ کے اوپر کوئی ڈسکاؤنٹ آفر نہیں ہے اگر ساڑھے چار مرلہ کی آپ کی بوکنگ ہے تو اس کے اندر ای پی آر کے تھوہ آپ کو ایڈجسمنٹ مل جاتی ہے آپ ای پی آر کے تھوہ ایڈجسمنٹ کروانے کے لیے یا نئی بوکنگ کروانے کے لیے عوامی بلوک میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے جنرل بلوک ہے جنرل بلوک کے اندر اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ریزیڈنچل ہے یا کمرشل ہے کسی بھی قسم کی تو آپ اپنی کاسٹ آف لینڈ کا نائنٹی پرسنٹ پیمٹ پوری کریں گے تو آپ کو بیلٹ میں شامل کیا جائے گا آپ کو پلوٹ کا نمبر دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو قبضہ دے دیا جائے گا جنرل بلوک کے اندر کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جنرل بلوک کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈسکاؤنٹ آفر موجود نہیں ہے اس میں ساری کے ساری پیمٹ آپ کی بینک کے تھو یا آن لائن آپ پیمٹ کے تھو جمع کروا سکتے ہیں فائنلی اس کے بعد آتے ہیں ہم اوورسیز بلوک کے طرف اگر اوورسیز بلوک میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ بیلٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کاسٹ آف لینڈ کا سیونٹی فائی پرسنٹ پیمٹ جو ہے وہ پوری کریں گے اوورسیز بلوک کے اندر بھی ڈسکاؤنٹس موجود ہیں آپ اپنی کاسٹ آف لینڈ کا 50% ڈسکاؤنٹ آفرز حاصل کرتے ہوئے آپ پورا کر سکتے ہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے کسٹمر کا ایک تو ڈسکاؤنٹ مل جاتا آپ کو آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے بچت ہو جاتی ہے آپ کم پیسے ادا کرتے ہیں آپ کی قسطے زیادہ ادا ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی آپ بیلٹ کا پارٹ بن جاتے ہیں تو یہ بڑی زبردست آپشن ہے ناظرین اگر آپ بلو ورڈ شیٹی کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ڈسکاؤنٹ آفر حاصل کرنا چاہتے ہیں اوورسیز بلوک میں تو بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر نئی بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہی وارٹر فرنڈ بلوک ہے وارٹر فرنڈ بلوک کے اندر ہمارے پاس بہت زبردست ابھی اپشن چل رہی ہے بہت زبردست اس میں بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں تو وارٹر فرنڈ بلوک کے اندر ہمارے پاس تین کٹنگز ہیں چھ مرلا بارہ مرلا اور اٹھارہ مرلا آپ ان میں اگر انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور ڈسکاؤنڈ آفر نہیں خریدی تو آپ ہمارے سے رابطہ کر کے ڈسکاؤنڈ آفر خرید لیں بہت اچھا چانس ہے اور بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ہے اور اگر آپ نے ابھی تک انویسٹمنٹ ہی نہیں کی وارٹر فرنڈ بلوک میں تو بھی ہم آپ کو انویسٹمنٹ کروا کے انشاءاللہ تعالی اچھے ڈسکاؤنڈ کے ساتھ اچھے سیونگ کے ساتھ آپ کو بلو ورڈ شٹی کا پارٹ بنا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیو بوکنگ اور ڈسکاؤنڈ آفرز حاصل کرنے کے لیے ہمارے دیئے گئے نمبرز کے پر ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق بہترین سروسز پروائیڈ کریں گے ٹرانسپیرنٹ پروپٹیز ایک باعتماد ادارہ ہے اور سال ہا سال سے آپ کی خدمت کے لیے کوشہ ہے انشاءاللہ آپ کو بھی اپنے سیٹسفائیڈ کسٹومرز کی لسٹ میں شامل کریں گے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فرنگ شراز کو اجازت دیجئے نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ